بسم اللہ الرحمن الرحیم نوجوانوں Think and Grow Rich یہ وہ بک ہے جو نپولین ہل نے لکھی ہے اور زبردس بک ہے کامیابی کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کی اب تک ستر ملین کافیز جو ہے وہ بھگ چکی بھی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ستر ملین کافیز خریدی ہیں وہ بے اکوف تو نہیں دے تو آپ اٹلیس ایک دفعہ اس کی سمری سن لیجئے پوری بک چھوڑ دیجئے پہلے سمری سن لیجئے انٹریسٹ آپ کو بڑھے گا تو پھر پوری بک بھی پڑھ لیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں پہلے پوائنٹ نمبر ون اپ ٹو سکس جو ہے اس کے بارے ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے ابھی ہم پوائنٹ نمبر سیون سے شروع کرتے ہیں چلے لیٹس سٹارٹ پوائنٹ نمبر سیون دیابلیٹی اپ ڈیسیزن میکنگ ڈیسیزن میکنگ آپ کو آنی چاہیے آپ کو ٹال مٹھول نہیں کرنی ہے اگر آپ نے کچھ کام کرنے کا ڈیسیزن لیا ہے تو آپ کو اس کو پورا کرنا ہی ہے پھر آپ کو کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے کہ آپ بیمار ہو گئے آپ لیٹ ہو گئے پارٹی میں جانا ہے ابھی تو بارش ہے بارش ختم ہوگی تو کروں گا صلاح ختم ہوگا تو کروں گا ابھی زلزلہ ختم ہوگا تو کروں گا ابھی مامو کی شادی ہو رہی مامو کی شادی ہو جائے پھر کروں گا یا کروں گی جو بھی او بھائی کوئی لیمٹ ہوتی ہے ایکسکیوز کی is there a limit of excuses you are killing yourself you are killing your time decision making آپ نے خود کرنی ہے آپ نے چیزوں کو delay نہیں کرنا ہے اور کیونکہ if you are wasting time do not forget that time is wasting you اگر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں تو مت بھولئے کہ وقت آپ کو ضائع کر رہا ہے یہ مت بھولئے وقت آپ کو ضائع کر رہا ہے stop wasting time اگر آپ نے کوئی decision لیا ہے کہ آج میں یہ کروں گا تو آپ کو وہ limit پوری کرنی ہے ہنری فورڈ کے اندر ایک سب سے اچھی quality یہ تھی کہ جب وہ decision لے دیتے تھے اس پر فوراں کام کرنا start کر دیتے تھے یاد رکھئے آپ کو کام کرنا پڑے گا decision بھی لینا پڑے گا کوئی دوسرا انسان آپ کے لیے decision نہیں لے گا اگر آپ کو business کرنا ہے اگر آپ کو hero بننا ہے اگر آپ کو مسٹر ورلڈ بننا ہے آپ کو miss ورلڈ بننا ہے تو جو تو جو سب سے زیادہ matter کرتا ہے اس چیز میں وہ آپ کا اپنا decision ہے جو لوگ ایک strong decision لینے کی power رکھتے ہیں انہیں یہ چیز پتہ ہوگی کہ ایک decision آپ کی life کو کیسے بدل سکتا ہے اپنی decision کے لیے کسی دوسرے پر dependent مت رہی ہے please اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کام ہوگا اگر وہ اس کام کو برا کہہ رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس میں fail ہو جاؤں ارے بھائی یہ اپنے دماغ سے آج ہی نکال دیجئے آپ جب تک کوئی کام نہیں کرتے تب تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں you need to start when you start then you get to know whether it is possible or not and everything is possible only you need to revisit the plan ٹھیک ہے جب تک آپ کو کام شروع نہیں کرتے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کام ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اس لئے سب سے پہلے یہ سوچنا بن کر دیجئے کہ آپ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں اس کام میں آپ fail ہو جائیں گے میری زندگی کو لگ گیا روگ کیا کہیں گے لوگ میری زندگی کو لگ گیا روگ کیا کہیں گے لوگ تو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجئے ان کے کمنٹس کے اوپر سر دھننا چھوڑ دیجئے اور ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی زندگی اور فیملی کے لئے اچھا ہے اس کے پلان پہ کام کرنا شروع کیجئے اور ڈٹ جائیے اس پہ ڈٹ جائیے آڑ جائیے کہ اور اس کے لئے اپنے آپ کو کمنٹ کر لیجئے کہ یہ تو آج ہو کر ہی ہونا ہے تو ان شارٹ پہلے اس کام کی شروعات کیجئے پھر دیکھئے کہ یہ کیسا چل رہا ہے کیا ریزل مل رہا ہے پھر اس کے بار آپ اپنا ایک پروپر ڈسیزن لے لیجئے کہ مجھے اس کے اوپر ہی ٹریک پہ ہی چلنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ بار بار اپنی جو جو منزل ہے اپنا گول ہے اپنی دیسٹینیشن میں وہ بار بار اگر آپ چینج کریں گے تو آپ رولنگ سٹون بن جائیں گے پھر رولنگ سٹون کے بارے میں آپ نے پہلے ہی سنا ہے کیا سنا ہے کہ رولنگ سٹون گذرس نو موس ہینی کے دو بی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے تو بی کیر فول what you evaluate بی کیر فول what you decide for بی کیر فول what you start رولنگ آؤ the plan on ٹھیک ہے let's move to پوائنٹ نمبر ایٹ the power of devotion دیووشن کا کیا مطلب بطل لگن جس انسان کے اندر کسی کام کو کرنے کی لگن ہوتی ہے وہ انسان اس دنیا میں بڑا بڑا کام کر سکتا ہے نیپولین بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے اندر کسی کام کے لیے ڈیڈیکیشن بنانی ہے تو اس کے لیے چار راستے ہیں پہلا ایک fixed goal رکھنا دوسرا ایک proper planning رکھنا تیسرا ایک positive mindset رکھنا اور چوتھا ایک اچھے گروپ کے بیچ رہنا جو گروپ آپ کی ہی طرح اپنے goals پر کام کر رہا ہے جو ہمیشہ آپ کو motivate کرے گا جو ہمیشہ آپ کو اپنی غلطیاں بتائے گا آپ کی غلطیاں بتائے گا اور آپ کو صحیح راستے پر چلا ہے ان چاروں طریقوں سے آپ کسی بھی goal کے لیے لگن سے کام کر سکتے ہیں understood let's move to point number 9 improve self power اپنی طاقت کو بڑھائیے او خدا کے بندو طاقت کو بڑھائیے مطلب یہ دیواروں پر آپ پڑھت رہتے ہیں طاقت کو بڑھائیے 500 روپے میں ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اپنی طاقت کو کیسے بڑھائے سکتا ہے اس کے بارے میں آرثر کہتے ہیں اگر آپ کے پاس power ہے تو آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں بنا power کہ آپ کوئی بھی planning کیوں نہ بنا لیں آپ اس میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتے امیر بننے کے لئے power کا ہونا بہت ضروری ہے اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس power کی بات ہو رہی ہے یہ power ہے brain power اب آپ کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی brain power کو کیسے بڑھائیں یہاں پر Napoleon Hill پھر سے دو چیزیں کہتے ہیں number 1 meditation کیجئے positive رہی ہے اپنے mindset کو positive رکھئے اور اس طریقے سے اپنی brain power کو بڑھائیے number 2 جس طرح سے ایک بیٹری کی جگہ بہت ساری بیٹریز کے گروپ کو اکھٹا کر کے power generate کی جائے تو ہمیں بہت ساری power ملے گی اسی طرح سے اگر ایک دماغ کی جگہ ایک ہی کام کے اوپر بہت سارے دماغ کام کریں گے تو آپ کو بہت سارے ideas ملیں گے بہت سارے result ملیں گے اسی لئے جب بھی آپ کسی چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس فیلڈ میں آپ سے experience لوگ جو ہیں ان سے advice لیجئے ان کے خدموں میں جا کے بیٹھ جائیے لپڑ جائیے چمٹ جائیے ان سے بولیے کہ نہیں میں نے نہیں جانا میں نے نہیں جانا آپ تو مجھے آج guide کریں گے ہی کریں گے آپ ہی میرے مسیح ہیں اور of course اللہ کو تو یادی کرنا ہے اس سے بھی خارہ کیجئے یہ ضروری بات کرنے جا رہا ہوں استخارے اس کے اوپر ہو سکتا ہے میں ایک علیدہ سے اور ویڈیو بناوں لیکن یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مشورہ کرنا اس کی خاص دعا ہوتی ہے اس کو مطلب نماز کے بعد پڑھنا ہوتا ہے اس دعا کو اور پھر آپ نے پاک باوضو صاف سترے کپڑے پہن کر صاف سترے بستر پر پاک بستر پر دائنی کروٹ لیٹھ کے سو جانا ہوتا ہے صبح کو آپ کو کوئی بزرگ نہیں آئیں گے خواب میں آپ کو ایک فیلنگ جنریٹ ہوگی کہ ہاں یار یہ کام مجھے کرنا ہے استخارے میں یہ ہوتا ہے کہ جی کیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں جو دعا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اس دعا میں ٹھیک ہے آپ جو اس میں جب استخارہ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو جب یہ فیلنگ آتی ہے تو اگر پہلی دفعہ میں نہیں آتا تو آپ دوسری آت پھر کر لیں تین دفعہ کریں ویسے تو کہتے ہیں سات دفعہ کریں لیکن آپ کم سے کم ایک دفعہ تو کریں اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کوئی امپورڈن پروجیکٹ کرنا جارے گا جو آپ کو نہیں ہے آپ اپنے اببہ سے پوچھتے یہ مجھے آفر آیا لٹر آیا میں کروں نہیں کروں آپ بتائیں کیا خیال ہے تو یہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے کرنا چاہیے یہ بات کرو تو اس طرح جب اللہ سے مشورہ کرتے ہیں تو اللہ جو آپ اللہ سے مشورہ کر کے کرتے ہیں یہ نہیں کہ اگر آپ نے مشورہ کیا کہ میں لٹسے گاڑی اے لوں یا بھی ٹھیک ہے آپ کے حق میں گاڑی بھی بہتر تھی لیکن آپ نے استخارہ کر کے کچھ آپ کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہوئی آپ نے گاڑی اے لے لی یہاں پہ بیوٹی استخارہ کی یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جو گاڑی اے جو آپ نے لے لی ہے وہ اسی کے ڈیسیجن اس ڈیسیجن کو آپ کے حق میں بہتر کرنا چروع کر دے this is the beauty of doing استخارہ ٹھیک ہے now coming back to the topic تو جو آپ سے experience لوگ ہیں ان سے advice کیجئے ان سے سلام مشورہ کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا کرنا ہے اچھا اب آج کے زمانے میں اگر یہ لگتا ہے کہ جی آپ نے جیسے بہت بڑا گر کوئی business بنانا ہے آپ نہ چاہتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یار میں ان لوگوں تک کیسے ملوں تو بات پھر یہ بھائی internet ہے social media ہے ایسے لوگوں کو follow کیجئے ان کو دیکھئے ان کی life کیسے گزر رہی ہے انہوں نے کیا struggle کی ان کی autobiographies ہوں گی وہ پڑھئے وہ دیکھئے اور آپ دیکھیں گے آپ کا دماغ انہی کی طرح کام کرنا شروع کر دے گا اور اسی طرح سے آپ اپنی brain power کو بڑھا سکتے ہیں اچھا جی point number 10 ہے energy transportation energy transportation کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی energy کو ایک جگہ جہاں پر لگا رہے ہیں وہاں سے change کر کے دوسری جگہ پر لگانا شروع کر دیں اب بہت سے لوگ اپنی energy کو بڑی عادتوں میں لگا رہے ہوتا ہیں جیسے پان کھا رہے ہیں گھٹکا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے چاہے کے دکانوں کے پر کافی شاپس میں باتیں ہو رہی ہیں ٹھٹے لگ رہے ہیں ٹائم کریں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گول میں جو ان کی زندگی جو بھی گول ہے اس میں ڈسٹیکشن ڈالنا ہے ماشاءالللہ ایسے تقریباً اسی فیصد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا گول کیا ہوتا ہے اور اس میں سے جو باقی جو بیس فیصد دس کو پتہ ہوتا گول تو اس کی وجہ سے لوگ اپنے گول میں ڈسٹیکشن ڈال رہتے ہیں اپنے آپ کو ناکام بنا رہتے ہیں اور اپنی ناکامی کی وجہ وہ خود ہیں کیونکہ وہ اپنی انرجی کو صحیح جگہ پر نہیں لگا رہے اگر وہ اپنی انرجی کو صحیح جگہ پر لگانا سیکھ جائیں تو وہ اپنے دماغ کی وجہ سے اپنی انرجی کو ڈال کر دیں گے نیچے گرا دیتے ہیں اگر وہ اس کا الٹا کریں اور اچھے عادت رکھیں اچھے لوگ ساتھ ملیں اچھی جگہ پر جائیں تو وہ لوگ اپنی انرجی کو بوسٹ کر سکتے ہیں اس کو اوپر اٹھا سکتے ہیں اور یہ کامہ میڈیٹیشن سے ہی پوسیبل ہے میڈیٹیشن آپ کی انرجی کو ایک صحیح ڈیریکشن میں لے جانے کے لئے آپ کو مدد کرتا ہے کیونکہ میڈیٹیشن سے آپ کو فوکس بڑھتا ہے اور سیدھی سیمپل سی بات ہے جب پر فوکس بڑھے گا تو آپ کی productivity efficiency بڑھے گی جو بڑھے گی تو آپ پر فورمانس بڑھے گی پر فورمانس بڑھے گی تو you will run move faster towards your goal and destination now point number 11 control of subconscious mind शहूर 's hand पर control कर na subconscious mind ایک ایسا mind ہے جو آپ پورے thought process کا record رکھتا ہے آپ جو بھی picture اپنے دماغ میں بار 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 بناتے ہو اس کا subconscious mind اس کا record اپنے پاس رکھتا ہے یاد رکھ اس میں میں نے repetition کی بات کی یعنی جو بھی چیز آپ ریالیٹی یہ تینوں چیز ویسی ہی بن جائیں گی آپ directly اپنے subconscious mind کو control نہیں کر سکتے اس کو control کرنے کے لیے آپ کو repetition کی مدد دینی ہو بھی جس بھی thought کو بار بار repeat کرو گے جب وہ عادت جس بھی thought کو بار بار repeat کرو گے جس بھی عادت کو بار بار repeat کرو گے آپ subconscious mind اس کو store کرنے لگتا ہے سمپل بات ہے اس کو اس طرح سمجھئے کہ ایک چھوٹا بچہ کیسے سیکھتا ہے وہ پہلے ایک قدم اٹھاتا ہے گر جاتا پھر دوسر قدم اٹھاتا ہے پھر گر جاتا پھر وہ اٹھتا پھر گر رہے کیونکہ سب کانشوز مائنڈ میں اس کا ریکار بن رہ ہے کہ کیا کرتے ہیں تو گر جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تو ہم اگلا سٹیپ اٹھا سکتے اور چل سکتے ہیں یعنی لرننگ اس کی لرننگ بہت انٹنس ہوتی ہے ٹھیک ہے سوچیں نا بیلنس آپ کو جس بچے کی جس بچے کی فیملی میں کچھ لوگ انگلیش میں بات کرتے ہوں گے تو بچے انگلیش ہی سکھے گا جس بچے کی فیملی میں لوگ فرنچ میں بات کر رہے ہیں فرنچ سکھے گا اگر کسی کی فیملی میں لوگ چینیز بولے گے تو چینیز سکھے گا بچے جو پیدا ہوتا تو اس کو نہ ہی کوئی ریلیجن ہوتا ہے نہ ہی اس کو لینگویج اس کو آتی ہے بہت ہوئے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے مسلمان پیدا ہوتے ہیں یہ بہت امپورنن پوائنٹ ہے آپ جا کے پیدا کسی سے دنیا میں سارے بچے جو پیدا ہوتے سب اس پر آور ریلیجن ڈیچنگ سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں ان کو جو دین ہے جو ریلیجن ہے وہ اس کے ماں باپ دیتے ہیں کہ تم نے رہوان کی پوچہ کرنی ہے تم نے اللہ کی بادت کرنی یا تم نے گرجہ کردانا ہے یا تم نے کچھ اور ریلیجن کو اپنا ہے ٹھیک ہے تو بچہ اگر گھر پہ جو لنگویج بولی جا رہے ہوگی وہ بھائی سیکھ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بچہ سب کانشن مائن میں ان ورڈز کا ٹریک رکھ رہا ہے اسی لئے اسی لئے اس کے لئے پھر زبان میں بات کرنا آسان ہو جاتا ہے اس چیز کو آپ اپنی پوری آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا اگر آپ کو اپنے سب کانشن مائن میں پوزیٹیو بات پہنچانی ہیں اگر آپ کو اچھے سے ری پروگرام کرنا ہے تو تین طریق ہیں پہلا جب آپ صبح اٹھتے ہو تو اچھی چیزیں دیکھو اچھی چیزیں پڑھو اچھی چیزیں سنو اور اچھی چیزیں بولو اور اچھی چیزیں سوچو یہی چیز رات کو سونے سے پہلے بھی کرو اور یہی چیز جب بھی آپ پورے دن میں ٹائم ملے تب بھی کرو اور لاسٹ میں پھر سے ایک بار کہنا چاہتا ہوں جتنی بار آپ ایک چیز کو ریپیٹ کرو گے آپ کا سب کانشن مائن اس چیز کو اتنی جلدی اپنے اندر ریکارڈ کر کے رکھے گا ٹھیک ہے this was also another important point repetition 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 that was point number 11 اچھا اب ہم چلتے ہیں point number 12 کی طرف refresh brain آپ کا دماغ دو طریقوں سے کام کرتا ہے ایک broadcasting system دوسرا receiving system مطلب ایک تو وہ جو آپ دماغ signals بہار کو بھیج رہے اور جو آپ کی reality بنا رہے جس طرح سے آپ action لے رہے ہو اور وہ جو بہار کی دنیا ہے آپ دماغ اپنے اندر سے store کر رہا ہے یعنی receive بھی کر رہا ہے کچھ information تو یہ جیسا کہ ہم نے آپ کو subconscious mind میں بتایا تھا تو آپ جو بہار دیکھ رہے ہیں آپ کا دماغ اس کو اندر record کر رہا ہے اس لئے ایک چیز یاد رکھیں کہ جو دماغ میں اندر جا رہا ہے وہ receive کر رہے ہیں جو آپ دماغ receive کر رہے ہیں وہ پیور اور بہت positive ہونا چاہے اگر ایسا نہیں ہے اگر وہ غلط چیزیں receive کر رہے ہیں تو آپ کی reality ہونے والی ہے آپ کی سوچ بھی ہوگی اگر آپ دماغ اچھی چیزیں ریسی کر رہے ہیں اچھی چیزیں پڑھ رہے ہیں اچھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اچھی چیزوں پر کام کر رہے ہیں تو آپ کی actions بھی بنتے جائیں گے ٹھیک ہے نا آپ کی سوچ بھی بنتے جائے گے اس لئے ایک fresh brain کو بنانے کے لئے آپ کو اپنے brain کو پوری طرح سے change کر رہے ہیں اپنی سوچ کو پوری طرح سے بدل رہے ہیں اپنے mindset کو positive رکھنا ہے تو آپ کو اپنے سے پہلے receiving system the use of six sense نیپولین ہل کہتے ہیں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کامیابی کی سیڈی پر اوپر کی طرف کبھی بیڑ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی on the success of ladder there is always free space جتنے پچھلے points آپ کو بتائے گئے ان points کو regular follow کرنے کے بات آپ اس سائنس بھی اس کے بارے میں بات کرنے لگ ہے کہ آپ کو intuition power بھی کہہ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ six sense کیا ہے یہ وہ power ہے جس کے طرح آپ کوئی ایسی سوچ کوئی ایڈیا آتا ہے کوئی ایسی پلیننگ آتی جس کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے جی اس کا استعمال دنیا میں بہت کم لوگ کرتے ہیں لیکن جناب جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو زبردست بہتر بنا جاتے ہیں یاد رکھئے کہ آپ کو پہلے 12 پوائنٹ کو ریگولر فالو کرنا ہوگا جب آپ اپنی ایک برننگ میرے ساتھ اپنی زندگی میں خود ہوا ہے میں اپنی زندگی کو اس طریقے سے بنایا ہے تو اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے 12 پوائنٹ کو لگتار فالو کرتے رہیں اس کے بعد جو لاز پوائنٹ ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے گا ان چیزوں سے آپ ایک سمری ایک پیپر کے اوپر تیار کر لیجئے اس کو بار بار ریوزیٹ کیجئے اور آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیے فیملی کو بہتر بنائیے لائف کو بہتر بنائیے اور ایک ہیپی لیونگ سٹارٹ کیجئے یہ ویڈیو بہت محنت کے ساتھ بنائی گئی ایک سمری ہے بہت اچھی بک کی اگر آپ کو اس میں سے کوئی ایک بات بھی پسند آئی ہے تو ہمارا اپریسیشن آپ صرف اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ لائک کا بٹن دبا دیئے اور یہ مت بھول ہے کہ آپ کے زندگی میں کوئی بھنجے بتیجے کوئی آپ کے کزنز بچہ آپ کے خاندان میں بزنس شروع کرنا چاہ رہے اس کو یہ شیئر کا بٹن دبا کے اس کو ضرور بھیجیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نہ جانتا ہوں میں اس کو نہ جانتا ہوں اس تو کی ویڈیو نہ پہنچے لیکن آپ کے ثرو ان دو تین لوگوں کو پہنچے بہلے آپ لائک بعد پہنچے موسیقی